کسی نے ایک سوال کیا اگر خرض ماف کر دیا ہو تو اس کی پوچھ قائمت میں ہوگی تو دیکھئے اگر کسی کو آپ نے خرض دیا اور اس کا انتخال ہو گیا اور آپ نے ماف کر دیا ہو یا زندہ زندہ بھی اور آپ نے ماف کر دیا ہو تو انشاءاللہ اس سے اس کی پوچھ نہیں ہوں گی لیکن آپ نے سچے دل سے ماف کیا ہو یہ مجبوری والا نہیں ہے اب دیرہ نے تو جان دو ماف کر دیا ویسا نہیں اگر سچے دل سے آپ نے ماف کر دیا ہے تو انشاءاللہ اس کی پوچھ اس سے نہیں ہوں گی اور آپ کو اس خرز کے بدلے عجر ملیں گے کتنا میں نہیں جانتا ہوں تو لہٰذا اگر کسی نے کسی کا خرز معاف کر دیا ہو اس کے موت کے بعد موت سے پہلے تو اس کا خرز معاف ہو جائیں گا اس کی پوچھ نہیں ہوں گی اور انشاءاللہ ازیز اگر آپ نے معاف کیا سچے دل سے تو آپ کو اس کا زبردست عجر ملیں گا ویسے کتنا نہیں جانتا ہوں لیکن ایک مثال دے سکتا ہوں حدیث میں آتا ہے کسی نے کسی کو خرز دیا اور خرز کی ایک ڈیٹ تاہی ہوئی کہ اس دن وہ واپس دیں گا اور وہ آدمی اس ڈیٹ کو واپس نہیں کرتا ہے جتنے دن لیٹ کرتا ہے تو اتنے دن آپ کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا عجر ملتا ہے سمجھو آپ نے کسی کوئی کھزار روپی دی اتنے والا جمعہ دے دوں گا آنے والا جمعہ نہیں دیا تو آپ کو ہفتے سے ون تھاؤزن روپی دے لی صدقہ کا عجر ملیں تو ظاہر سے اگر ہم معاف کر دے تو عجر تو بہت زیادہ ہوں گا اور نبی کرم صدی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خرز چکاتے تھے اگر انتخال کی خبر آتی تو اپنے پاس پیسے ہو تو چکا دیتے تھے اس کا مطلب بہت بڑا کام ہے کرنا چاہیے لیکن مجبوری والا نہیں اگر واقعہ میں آپ نے معاف کیا ہے تو معاف دی ہو جائیں گا اور آپ کو عجر ملیں گا اور اس کے نام عامل سے مطلب اس کی پوچھ انشاءاللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں لوزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا